بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی رہم والا ہے السلام علیکم غائز تو آج ہم سپلیمنٹری سپیسیفکیشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو ڈیکوئرم آرٹیفیکٹس ہمیں یہ کہتا ہے اس بوک کا کہ جو یوز کیس موڈل ہے اس کو آپ اس کو ہم نے ڈسکرائب کار دیا ہے بہت ڈیٹیل کے ساتھ یعنی کہ اگر اوڈ کی بات کیا تو اوڈ میں اس کو یہ اوڈ کا ایک ٹوپک ہے اس لئے اس کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے لیکن اگر بات کیا ہے سپلیمنٹری سپیسیفکیشن گلوسری ویجن یا بزنس رولز تو یہ کہتا ہے کہ یہ ہم نے صرف کنسیٹینسی کے لیے کنسیٹینسی کے لیے پروائیڈ کیا ہے لیکن آپ اس کو سکپ آؤٹ کا سکتے ہیں یہ ناٹ این اوڈ کے ٹوپکس نہیں ہیں تو چونکہ یہ انسپشنز وغیرہ میں اور یہ ہماری ہوتلائن میں یہ ان کے بارے میں ڈسکس کرنے کو کہا گیا اس لئے ان کے بارے میں ہم شارٹ سا ڈسکس کریں گے جس کے لینس ڈیٹیل وغیرہ میں نہیں جائیں گے تو سپلی میٹری سپیسیفکیشن کہتا ہے سپلی میٹری کا مطلب ہے کہتا ہے ایکسٹرا یعنی کی اضافی اور سپیسیفکیشن کا مطلب ڈیٹیل یا ان کے تفصیلات ہیں تو اس میں ایکسٹرا جو بھی ہمارے پاس ڈیٹیل وغیرہ ہوتی ہیں وہ اسکرائب ہی آتی ہیں تو سیمپل ہم اگر آپ سمنا چاہتے ہیں کہ سپلی میٹری سپیسیفکیشن کیا ہے یہاں بھی ہمارے پاس نال فنکشن ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس سپلی میٹری سپیسیفکیشن ہوتی ہیں uvre 10 پوائنٹس میں ہمیں وہ بتا رہا ہے کہ جو نال فنکشن ریکوائرمنٹس میں ڈیفینٹس کیا ہے تو جو فنکشن ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ ڈسکرائب کرتے ہیں فنکشنائلٹی آو دی پروڈیکٹ ہے جبکہ all other requirements must be met all considered non-functional لیکن جو باقی جتنی بھی other requirements ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس non-functional requirements ہوتی ہیں تو آپ supplementary specific میں مزید جانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح بھی اس کو define کر سکتے ہیں لیکن جو پہلے میں آپ کو discuss کر چکا وہ enough ہے اگر آپ مزید کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح جس کو define کر سکتے ہیں تو supplementary specific capture and identify other kind of requirement other kind of requirements اصلاً سچا ہے جیسا کہ reports ہو documentation, packaging, supportability, licensing and so forth جیسے non-functional requirements ہوتی ہیں یہ ہمارے جو architecture ہے اس پر major impact ڈالتی ہیں اس لیے non-functional requirements کو بھی ہمیں مدلت رکھنا ہوتا ہے تو supplementary specification کے بارے میں جیترہ میں آپ کو بتا چکا یہ enough ہے لیکن اگر آپ مزید اس کے بارے میں discuss کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو خود یہ ایک example ہے next generation example partial supplementary specification کی تو آپ اس ویڈیو کو پاوز کر کے اس کو خود اگر discuss کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں میں اس کے بارے میں فیلال نہیں کروارا اگر آپ اس کو سمجھنا جاتے ہیں کسی چیز کا آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ comments کیجئے اور feedback دیجئے میں آپ کو کروا دوں گا لیکن اس کو آپ کو detail کے ساتھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ پھر بھی یہ simple points ہے اور ان points کی description بھی ہے easy سے کوئی آپ اس میں کوئی difficult چیز نہیں ہے تو آپ اس کو خود بھی study کر سکتے ہیں تو اس کو میں scroll down کرتا جا رہا ہوں آپ اس کو پوز کر کے خود پڑھ لیں تو یہ اس کے یہ points ہے اور ہر points کو انہوں نے describe کیا ہوئے ہیں تو یہ content آپ کو میں provide کر رہا ہوں یہ کوئی important وغیرہ نہیں ہے صرف یہ ہماری outline میں ایک topic تھا جس لئے اس کے بارے میں ہم نے discuss کر رہے ہیں اس کے آپ کو definition وغیرہ enough ہے تو آپ یہ سارا pause کر کے خود پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں اور یہ 7.4 اور 7.5 یہ دونوں topic supplement specification کے بارے میں discuss کرتے ہیں یہ جو f ur ps وغیرہ اس کے بارے میں discuss کریں گے quality attributes یہ جتنے میں یہ ساب کا ساب تک کسی ہو گا ہوتا ہے آپ اس کو study کر سکتے ہیں تو یہ 7.4 اور 7.5 اپلائے یو ام پیٹرنز تھالڈ اڈیشن میں سے میں آپ کو یہ content پروائیڈ کر رہا ہوں تو اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی suggestion وغیرہ چاہئے تو آپ ضرور اس کا فیڈبیک دیجئے کومنٹس کے ذریعے چونکہ میں یہ اس ٹوپی کو میں ڈسکس میں نے نہیں کیا اور آپ کو اس کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں میں پھر آپ کو کہہ رہوں گا اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ